سمبو سشوبیت شری پرمہنسوں کی دیویت جاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے پریم سہیت مل کر بولو گرمکوں یہ شری گرمہنسوں کی پاون وچن ہیں کہ جو سیوک پھل کی آشا رکھے بینا آنٹھوں یام سیوہ میں سلگن رہتا ہیں وہی مالک سے سب کچھ پرابت کر سکتا ہیں اور مالک بھی اس سے کچھ بھی گپت نہیں رکھ سکتے کیے ہوئے پاپوں کے لیے ہردے سے پسچہ تاپ کرو اور بوشہ میں نہ کرنے کا پرنک کرو مالک دوارہ پردان کی ہوئی دین کا شکرانہ کرو اور پرتی دن کچھ سمیں نکال کر بجن اپیاس میں بتاؤ دنوان تو وہی ہو سکتا ہے جس کا ویہ کم ہو اور آئے ادھک ہو اس لئے اپنی شکتی کو جو کی دن پرتی دن چھن ہوتی جا رہی ہیں یدی اسے بڑھانا چاہتے ہو تو مون رہ کر ایک آنت میں بجن اپیاس کا نیم بناو جس کے من میں مالک کا بھے نہیں ہوتا وہ برائیوں سے بچ نہیں سکتا بھے نہ ہونے کے کارن جب ہم جراسی بھی آتمی کنتی کرتے ہیں تو اینکار ہمارا پتن کر دیتا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہیں کہ ہر سمیں مالک کو سرو ویہاپی سمجھے تاکہ ان کا من میں بھے بنا رہے جس میں نمرتہ اور پسچہ تاپ نہیں ہیں وہ اُنتی اور اپنا صدار نہیں کر سکتا انیا سمیں نہ ملے تو سونے اور جاگرت ہونے کے سمیں مالک کا دھیان کرو اور صدگرو کے شبد کا بیاس کرو جو کچھ صد شاستروں میں ہیں وہ سب بیتر ہی پرابط ہوں گا پرنتو اندر جھانکنے کی یکتی صدگرو سے پوچھو چنتہ کو شوڑ کر چنتن کرو کیونکہ مالک کا چنتن کرنے سے تمہاری سبھی چنتائیں شوڑ جائیں گی جیسے شریر اور وستوں کی سفائی کے لیے سابون اور پانی کے آوشکتہ پڑتی ہیں ویسے ہی من جو جنم جنمانتروں سے ملین ہے اس کی سفائی تو کیول صدگرو کے نام سے ہی ہوں گی سانسارک وستوں کو جتنا ہردے سے دور رکھوں گے پربو کی سمیپتہ اتنی ادھگ پرابط کروں گے جو منشہ سارے جگ سے توڑ کر کیول ایک مالک سے پریت جوڑتا ہے وہی مالک کو سب سے پیارا ہوتا ہے دکھاوا نہ کرنا قرم کو گپت رکنا ہی انتی کا سادن ہے بہار بٹکنا شوڑ کر بیتر جاکو کیونکہ بہار تو جہاں جاؤں گے پانس تتوں کا وستاری دکھائی دیں گا یدی ہمیں مالک نہیں اپناتے تو اس میں ہمارا ہی دوش ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک منمتی کا تیاغ نہیں کیا اور سنسار کے دکھ سکمان اپمان میں ہی اپنی صورتی کو فسائے رکھا ہے کبھی کبھی ہم پروکار کرتے کرتے رک جاتے ہیں کہ ہمارے وچاروں کے انسار کوئی نہیں چلتا پرندو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سنسار میں ہر پرکار کے وچاروں کے لوگ ہیں درڑتا پورک بڑھتے ہوئے اپنے ادیشہ کو پورا کرنے میں جھٹے رہنا چاہیے یدی تمہاری اچھا کے انسار سب کچھ نہیں ہوتا تو دل میں کوئی وچار نہ کرو دیرے اور سین چھلتا سے مالک کی موج میں خوش رہو جو سیوک بکتی کے گہرے رہسیوں سے انجان ہے کبھی کبھی بھول کر سنساریوں کے باہر اڈمبر کو دیکھ کر انہیں سکھی اور شانت سمجھنے لگتے ہیں پرندو یدی انہیں بکتی کے واسطوک آنند کا انبوہ ہو جائے کہ بکتی مارگ میں سادہ جیون میں اپار سکھ ہیں اتھا شانتی ہیں تو انہیں سنساری آڈمبر بلکل ہی پھیکے پرتی تھوں گی ترپت تو وہی ہیں جس کے پاس سنتوش ہیں نہ کی جس کے پاس ادھک دن ہیں سچا سیوک شاریرک کریا پر ادھک سمیں نشٹ نہیں کرتا اسے تو یہی لگر نیتی ہیں کہ ادھک سے ادھک سمیں سیوہ میں بیتت کروں سنساری اپدارت جمع کر کے اپنے آپ کو بھاگے شالی سمجھنا نادانی ہیں بھاگے شالی تو وہ ہیں جس کے پاس سچا دن ہو سچا دن تو ماہ پروشوں نے بکتی کا دن فرمایا ہے اسی لئے بکتی دن اکھٹا کرنے کا ہی یتنا کرو جنہوں نے بکتی کے رس کا پان نہیں کیا انہوں نے اپنا منش جن میں ہی ویرت گوایا من کا کچھ بروسہ نہیں ہے اسی لئے ماہ پروش چیتاؤنی دیتے ہیں کہ شب کارے کرنے میں دیر نہیں کرو جو کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لو جب تک دہہ کا ابھیمان ہے تب تک دکھ اور سکھ بھی ساتھ ہوں گے جب تک ہردے پاون اور نرمل نہ ہوا ہو جب تک پاپ مول سہیت ونشت نہ ہوا ہو منمتی کا وناش نہ ہوا ہو تب تک مالک سے دہر پورک کرپا کی یاشنا کرتے رہو ہمارا چت استر نہیں ہے اس لئے ہمیں اتینتی نمرتہ پورک مالک سے پراتنہ کرنی چاہئے کیوے ہمیں شکتی دیں تاکہ چت استر ہو اور بکتی پتھ میں درڑتا سے وشواس پورک لگا رہے جسے اپنا بوشہ بنانے کی چنتہ نہیں ہے اسے بدھی ہین سمجھو جیون کو صدارنے کا سادن سنسارک وسطوں سے ویراغیا اور صدگرو کے شبد کا بیاس اور ان کی موش پر پرسن رہنائی ہے شریر کے سکھ آرام اور آلہ سے میں سمیں ویارتھ نہ گواؤ بلکہ تن من کو سیوہ میں جھٹا دو تاکہ من کو ویارتھ باتیں سوچنے کا اوسری نہ ملی ہے من قٹھنائی کے سمیں تُو نے وچن دیا تھا کہ اموک کارے آگے کے لئے نہیں کروں گا مالک نے تیری آر تپکار سن کر تجھ پر کرپا کی پرن تو جیسے ہی تُو نے سکھ کا سانس لیا کہ اپنے کیے ہوئے وچن کو بھول گیا ایسے ہی وچن بد نہ ہونے کے قارن تُو بغوان کو رشت کر لیتا ہے پھر دکھوں کے گرت میں جا گرتا ہے مالک تُوہارے کرموں کا لکھا کریں گے اسی لئے ایسے کرم نہ کر کہ اس سمیں لجت ہونا پڑے پاپ کر کے پسچا تاو کرنا اور پھر دوبارہ وہی پاپ کرنا یہ تو اپنے آپ کو دوخہ دینا ہے آلسی اور بھوگی مت بنو پرن تو پرشارت اور یوگی بنو ہم سیہوں سے انیائے کرتے ہیں جب بکتی کو مایہ پر نیوشاور کرتے ہیں جو گن تمہیں سدگرو کے نکٹ لے جاتے ہیں ان میں انتی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو ایسا دھیان رکھو یہ وشواس کرو کہ تمہارے پرتے کرم پربو دیکھ رہے ہیں وہ اتنم نیائے کاری ہیں پکشپات نہیں کریں گے بدیمان تو اسے سمجھو جو سدگرو کے آگے انجان بن کر رہتا ہے اپنے دھرم کے لئے کشت سین کر لوں گے تو تمہیں پرسنتہ پرابت ہوں گی دل کرو ساپ تو مالک کرے ماپ مالک کی درگاہ میں ابیمان سے برے انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی چاہے وہ ودوان کیوں نہ ہو دنوان کیوں نہ ہو شکتیوان کیوں نہ ہو پرنتو ایک نرمان اور نرمل من والے کو ادھک سمان ملتا ہے یدی من میں مالک کا بھے ہیں تو باقی سب سے نربے ہو اور یدی مالک کا بھے نہیں ہے تو پھر یہاں اور وہاں دونوں جگہ بھے بیت رہوں گے جس کی سدگرو کے چرنوں میں پریت نہیں ہے اور ان کا بھے نہیں رکھتا وہ بکتی مارگ میں استرچت نہیں رہ سکتا یہ وشواس کرو کہ جیسے تم سب کو دیکھ رہے ہو ویسے ہی تمہیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے برائی سے بچنے کے لئے سین سے جبردستی کرو من مانے یا نہ مانے تم بلائی کے کام کرتے رہو جو بری عادت ہے تمہیں دوسروں کی اچھی نہیں لگتی انہیں اپنے اندر سے بھی نکال دو ایک منشہ کے اندر وکار چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو پرنتو ان پر وجہ پانے کے لئے یدی وہ ہر وقت پریت نشیل ہیں تو ایک دن اس کا وکاروں سے چھٹکا رہ ہو جائیں گا اور وہ مالک کا پریمی بن جائیں گا صدگرو اور گرمخوں کے درشن سے جو پرسنتہ پرابت ہوتی ہیں وہ پرمان رہی تھے صدگرو کی ساری کاروائی ہر سمیں سیوک کی بلائی اور آتمی کنتی کیلئے ہی ہوتی ہیں سیوک کو وہی آگیا پردان کرتے ہیں جس میں سیوک کی بلائی ہو پرنتو اگیانتہ سے سیوک یدی ان کی آگیا پوری طرح نہیں مانتا تو اس پرقار سے سیوک کو ہانی کی اور جاتے دیکھ کر ان کو بڑا کھید ہوتا ہے معاپ روش فرماتے ہیں کہ جس چھچے کے ساتھ ادیا پک کی راہ نمائی ہو وہ شگرہ ہی پرمین ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرقار جس کے ہردے میں اپنے صدگرو کے وچنوں کا اوٹ آسرا ہے وہاں سروشک شاہیں سرلطہ سے آ جاتی ہیں پراتہ کال اٹھ کر سب سے پہلے نام جپو پھر اپنے کارے کرو مالک جاگرت رہیں اور سیوک نیند کریں اور بیکار رہیں یہ تو لجہ کی بات ہے تم صدیو صدگرو کی چرنوں میں بیٹھے رہو اتوا ان کے چرنوں سے اپنی تار کو جوڑے رکھو تو دکھ اور بے نکٹ نہیں آئیں گے اور صدا پرسند رہوں گے تمہارا من جو کئی جگہوں پر بباجت ہو رہا ہے اسے اکتر کر کے صدگرو کی چرنوں میں لگاؤ اپنے لقش کو سمک رکھو اور یہ بھی مدبولو کہ گیا سمیں پنے لوٹ کر نہیں آتا معاپ روش فرماتے ہیں کہ صدگرو کا اسی سیوک کے ہردے میں نواز ہوتا ہے جو آگیا کاری ہوتا ہے اور صدگرو کی چرنوں میں جس کا اٹوٹ پریم ہوتا ہے پہلے سیوکو شانت میں بناو پھر دوسروں کو شانت بنا سگوں گے یدی تم سیوکو کسی سے کم نہیں جانتے تو یہ نسچے جانو کہ تم کچھ بھی انتی نہیں کر سگوں گے صدگرو تمہارے ہردے میں ویلاجمان ہیں اور تم سچے دنوان ہو کلوان ہو پرتیشتاوان ہو جو دوسروں کو کرنا چاہیے اس کا تو ہمیں وچار رہتا ہے پر جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں جو دوسروں کو دکھی کرتا ہے وہ سیوکتا بھی سکھی نہیں رہ سکتا اچھا تو یہ ہے کہ سیوکو دوش دیں دوسروں کو شما کریں سیوکو شما کریں سیوکو سے ید کرو اور دوسروں سے سمتی کرو جس کے ساہی ایک سیو مالک ہوتے ہیں ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگار سکتا کیونکہ کوئی بھی شکتی ان کی آگیا کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتی شریف وچن تمہارے ساتھ ہیں تو لاکھوں شطرو بھی تمہارا کچھ نہیں بگار سکتے